موسیقی 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 وزیر اعظم عمران خان کے کامیاب جوان پروگرام کے خلاف سائبر مافیا محترق ہو گئی ہے ویب سائٹ پر مختلف ممالک سے سائبر حملوں کی کوشش کی گئی ہے ویب سائٹ پر ہونے والے تمام سائبر حملوں کو ناکام بنا دیا گیا تفصیلات کے مطابق انٹی سی حکام کے مطابق بھارتی ہیکرز کے جانب سے بھی سائبر حملوں کی کوشش کی گئی بھارت کی جانب سے پروگرام کے خلاف ایک لاکھ ستر ہزار سائبر حملے کیے گئے حملوں کے نتیجے میں ویب سائٹ کو ہیک اور بلاک کرنے کی کوشش کی گئی حکام کا اس حوالے سے بتانا ہے کہ تین دنوں میں ساٹھ لاکھ افراد نے کامیاب جوان پروگرام کی ویب سائٹ وزٹ کی کامیاب جوان پروگرام پر اب تک بارہ میلین سائبر حملے کیے گئے ہیں ویب سائٹ تمام سائبر حملوں کو ناکام بنا چکی ہے ان ٹی سی حکام نے وزیراعظم عمران خان کے معون خصوصی اسمان ڈار کو اگاہ کر دیا اسمان ڈار نے ان ٹی سی میں قائم سیکورٹی کا ہنگامی دورہ کیا جہاں حکام نے سائبر ایکٹس اور بروقت دفاع سے متعلق تفصیلی بریفنگ دی حکام نے بتایا کہ ویب سائٹ پر چوبیس سو ہٹس فی سیکنڈز کی تیاری کر چکے ہیں ازا مکمل فول پروف بنایا ہے ہیکنگ کامیاب نہیں ہوگی یاد رہے کہ وزیراعظم کے معون خصوصی برائے امور نوجوان اسمان ڈار نے کہا ہے کہ کامیاب جوان پروگرام کو زبردست پذیرائی ملی ہے اور اب تک ایک لاکھ نوے ہزار نوجوانوں نے کرس کے لیے آن لائن درخواستیں جمع کروا دی ہیں پیر کو پی ٹی وی سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ کامیاب اور شفاف بنانے کے لیے میرٹ بنیادوں پر کرس دیے جائیں گے وزیراعظم عمران خان کی نگرانی میں یہ ملک کا پہلا ٹریننگ سسٹم پروگرام اور براہ راست اس ایم ایس نوٹیفکیشن ہے انہوں نے مزید کہا کہ کچھ ہی دنوں میں الیکشن ٹریننگ سسٹم آن لائن درخواستوں کو وصول کرنے اور ان کی مانیٹرنگ پر کام شروع کر دے گا اس سسٹم کو استعمال کرنے کا مقصد کاروائی کر کے درخواست ہندگان کو فوری معلومات پہنچانا ہے انہوں نے کہا کہ 21 سے 45 سال تک کی عمر کے لوگ کرس کے لیے آن لائن فورم جمع کروا سکتے ہیں اور اس کے لیے کسی کو خود درخواست جمع کرانے کی ضرورت نہیں ہوگی انہوں نے مزید کہا کہ تمام درخواستیں آن لائن جمع ہوں گی اور منتخب بینک برانچیز ایس ایم ایس کے ذریعے انہیں ان کے فون نمبرز پر تصدیقی میسیج بھیجیں گے موسیقی